اسلام علیکم ہم ہیں اس ٹائم مری میں مری مار روڈ جو کہ سات ہزار پانچ ست تیرہ فٹ کی انچائی پر ہے آپ گرمیوں میں آئے ہیں یا سڑنیوں میں اس کی رون کے مار روڈ کی اسی طرح برقرار رہتی ہیں تو ابھی میں آف سیزر میں آئے ہوں تو پھر بھی کافی راشر لیکن کون سا ماں جس میں یہاں پر راشر نہیں ہوتا اور مری کا مار روڈ اور لہور کا مار روڈ یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے مار روڈ ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں آج کے ویلاگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا جی پیو چونگ سے لے کر پنڈی پوائنٹ تک تو راستے میں جو جو چیزیں آئیں گی دکان نہیں آئیں گی وہ دیکھتے ہیں کہ کس کس چیز کی یہ دکانیں ہیں اور وہاں پر کیا کیا ورائٹیز ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ تیار ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی تو چلیں جی یہ مری کا جو جی پیو چونگ ہے اس کا مین چونگ ہے یہاں سے کم و بیش چھے سے سات راستے نکلتے ہیں یہ دیکھیں بیلڈنگ جی پیو کی کتنی پیاری لگ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بھی انگریزوں کے دور کی تیار کی ہوئی ہے اس ٹائم کی اس کا سٹیکچر اسی طرح کیا اور جی پیو چونگ پر جب بھی آپ آئیں تو جی پیو بیلڈنگ کے اس کی سیڑھیوں پر ہر کوئی بیٹھنا آپ فخر سمجھتے ہیں تو یہ جی ایچ پی ایل کی بیلڈنگ نظر آ رہے ہیں اب چلتے ہیں آگے تو یہ دیکھیں یہ بیریر لگے ہوئے ہیں یہاں پر رات بارہ بجے سے پہلے آپ کی گاڑی کو مار روڈ میں انٹرنی ہونے دیں گے بارہ بجے کے بعد تقریباً رج کم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ مار روڈ پر اپنی گاڑی لے کر آ سکتے ہیں تو یہاں پر ورائٹیز بہت زیادہ یہ دیکھیں جی نیچے روڈ پر ٹف ٹائل لگے ہوئے ہیں تاں کے پیدر چلنے والوں کے لئے آسانی ہو اور اس کے علاوہ صفائی سترائی بہت زیادہ ہے مجھے جگہ جگہ پر باسکٹ نظر آئیں اور یہ ڈرائی فروٹ کی دکان ہے جی یہاں پر حافظ سونالوہ ملتانی جو ہے اس کو ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو ودود سونالوہ چلیں ریٹ تھوڑے سے زیادہ ہی ہے یہاں پر آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ریٹ کی کیا صورتحال ہے یہ کی رنگ ہے جی یہاں پر آپ کو ہر ایک بندے کو اپنے نام کی کی رنگ مل جائے گی اتنی ورائیٹیز ہیں یہاں پر تو اس کے علاوہ یہ ون ڈالر شاپ آگئی ہے ون ڈالر میں چند ورائیٹیز ہی صرف ون ڈالر کی ہیں باقی ہر چیز مہنگی ہے پھائی جان اور یہ ہے جی شالیں یہاں سے آپ کسی بھی قسم کی شال خرید سکتے ہیں گفٹ دینے کے لیے یا سرتیوں میں خود استعمال کرنے کے لیے یہاں پر ورائیٹیز اتنی ہیں کہ جیسے آپ کی سوچ آپ کو وہ چیز مل جائے گی لیکن مہنگی ملے گی ہے چپل کباب بھی تھے کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ شاپنگ کے لیے بھی چیزیں ہیں کتنے گا یہ ہے کپ کتنے گا ہے کپ کھنے گا ہے یہ جی کشمیری چاہ بک رہی ہے تو ایک سو پچاس روپے کا کپ کہہ رہے تھے لیکن ابھی ہمارا دل نہیں کر رہا ابھی ہمارا دل کر رہا ہے کوئی تھنڈی چیز کھانے کو تو یہ سامنے بھی یہ دیکھیں جی ایک اور کوئیٹا ریل ٹی آگیا ہے یہاں پر بڑی ورائیٹیز ہیں کعوہ بھی ہے زندگی میں ایک دفعہ مری کے مہار روڈ پر ضرور آئیے گا لیکن وہ بھی رات کو چاہے سردیوں کی ہو یا گرمیوں کی اور اگر آپ نے صحیح رشت دیکھنا ہے تو چودہ اگست کو آئیے گا خاص کر موسم سرما میں جب آگے کی سڑکیں بند ہو جاتی ہیں نران کگان لوگ نہیں جا سکتے اب تو پھر مری ہر سیاہ کے لیے کھولا ہے آئیے یہاں پر اور بلکہ اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے کے آئیں میں بہت ساری فیملیز یہاں پر دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ پنجاب کا حب ہے اور یہاں پر اس ٹائم بڑی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے مریم نواز نے یہاں پر کچھ کام کیے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کی جو آئے ہوئے ہیں یہ سندھ سے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ مری کیسا لگ رہا ہے اس ٹائم بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ زبر رستی اور یہاں کا موسم اس ٹائم کیسا لگ رہا ہے بہت ایسے سمجھو یہاں جو سندھ میں جیسے دسمبر کا مہینہ ہو اچھا تھنڈ ہے ابھی دکھ اچھا اس کا مطلب ہے کہ دسمبر میں جتنی تھنڈ سندھ میں ہوتی ہے اتنی ہے اس ٹائم اس صبح تھوڑا سا موسم بڑا اچھا تھا بادل کبھی آ رہے تھے کبھی جا رہے تھے تو یہ چیزیں ہم دیکھنے کے لیے آتے ہیں بہت میں سے پوچھیں گے جب یہ واپس جائیں گے ہمارے ساتھ جوائے گے واپس جانے کو بس ہم اتنا اچھا ہے لوجن کا دل نہیں کر رہا واپسی پہ اس لیے یہ انہوں نے سندھ سے یہاں پر ٹیرے لگا لی ہیں اچھا لگا اگر مری میں لیمو ہوگتے تو یہ یہاں پر ہی رہت ہے یہ مجبور کرے گے تو یہ آرد ایتر بھی انشاءاللہ کھولیں گے انشاءاللہ کھولیں گے ایتر ہی پیسے گین رہے ہیں تڑا تڑا پیسے کمائی جا رہے ہیں کمائی جا رہے ہیں کمائی جا رہے ہیں کمائی جا رہے ہیں کھالی سلام علیکم کچھ دے ہو کوئی بتائی دے ہو کپڑے ڈیو پہ بھی آپ یہ ہیں ویہاں کے نمبر کپڑے آپ یہ مجبور 23 سال میں میرا لیں معلوم انشاءاللہ معلوم انشاءاللہ موسیب کی سمتا ہے موسیب کی سمتا ہے آنے والی حکوم مدرب ہو لے ہیں بچوں کو پوش کر رہے ہیں بڑی بات ہے ان کو بندہ ویسے ہی کھڑا ہو گے مریو کی روڈ پر کھڑا ہو تو سیدھا ہی نہیں کھڑا ہوتا تو یہ وہاں پر ناچنا بڑی بات ہے آنے والی حکوم بس ہے ہم اپیل کریں گے کہ ان کو ایک دو لباس اوڑ لے کے یہ کافی دندہ ہو چکا ہے تو دونے کا ٹائم ہی نہیں لگتا اتنا تھا عشاء مریو پہ مریو پہ مریو پہا پہا سوٹ دے رہے لیں جی ہم تو گڑی چونک میں آگئے ہیں یہ گڑی نظر آرہی ہے آپ کو تو یہاں پر اللہ کا بھی نام لکھا ہو ہے یہاں پر بیٹھنے کیلئے جگہ ہے تو یہاں پر ہی لوگ زیادہ طرف بیٹھنے کیلئے آتے ہیں اور تھک جاتی ہیں ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ چڑھائی چڑھ بھی نہیں سکتے ہم نے بھی یہاں کی ہر دکان چھان ماری ہے کیونکہ آئے اسی لئے ہم گھومنے پھرنے کیلئے تو اس لئے دل بھی نہیں کر رہا تھا ہوتل جانے کیلئے خاص کر میرا تو ویسے ہی نہیں کرتا مجھے تو نیدی نہیں آتی جب بھی میں کہیں پہ بھی جاؤں سائر کرنے کیلئے تو مار روڑ پر جب ہوں تو پھر میں آج دیکھ کے جاؤں گا کہ یہاں پر مار روڑ کتنے بجے تک کھلا رہتا ہے اور یہاں کی رونکیں کتنی دیر تک رہتی ہیں یہاں پر مجھے ایک ڈرائی فروٹ کی دکان نظر آئی ہے جو کہ میرے خیال میں یہ مری کی سب سے بڑی دکان لگتی ہے مجھے بڑی ورائیٹی تھی جی ان کے پاس تو یہ مار روڑ پر بہت اچھی بیٹ تریم دکان ہے اور قسم کی ورائیٹی ملے گا پورے پاکتی سکام اور ایک قسم کا ڈرائی فروٹ ملے گا یہاں سے میں آپ کو دکان ہوں یہ دیکھت اتنیک قسم کی ورائیٹی تھی یہاں پر مشورت دکان بڑی پیاری فروٹ لکموان بھائی لے رہے ہیں ڈرائی فروٹ اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا عساب کا ملے گا کہ آپ تو یہ ٹھیک ٹھیک ہے سب سے اچھے ہو رہے ہیں یہ وہ بھاراٹسر بھائی مگی باہر ہے یہ بھاراٹسر بھائی یہ بھاراٹسر بھائی یہ بھاراٹسر بھائی یہ سب تو اچھا ہی ہے ہواہ چلنا شروع ہو گیا اور پڑھٹوڑی سی پارشی ہی آنا شروع ہو گیا ہواہ کے چلنے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی چیکٹے بھائی نکال لئے ہیں پہلے لوگ ہواہ پاس میں پھیر رہے تھے ابھی بھی آباہ رہے تھے دنگوان سواکر ابھی بھی آباہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آرام بھولی ہے اب کون بھی کھانے لگے ہیں یا فرصہ آپ ٹیسٹ کرنے لگے ہیں اس کے بعد بتائیں گے اپنے کمیٹس نہیں اس کا جائکہ کس طرح کیا ہے میں سمجھ کیا ہوں کسے دیتے ہیں بھرپ کھا رہے ہیں ایسے وہاں سے سبتوں چھوٹی لہی ہے ایک چیز جب بھی کسی دوسرے علاقے میں جائیں تو سب سے پہلے آرڈر دینے سے پہلے آپ نے جس طرح یہ کون والا اسہ آپ ہو جائے رہا اس طرح آپ کے ساتھ بھی ہو جائے آپ نے سب سے پہلے چیک کرنے کے لیے سب سے چھوٹی چیز اور ایک یا دو جتنے اچھا ہے جتنے مندے آپ آپ ایک چیز ان کی ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چاہ جائے گا چیز کیا سر اس میں اچھے مجھے تلق ہے یہ صرف بھرف کی ہے وہ بھی شاید دو نمبر ہے الحمدللہ آپ اس سے اگریس کیجئے اچھی چیز دل پھر اٹھل کھلا آٹھل دے مہار روڑ کے جو نیچے گروہنڈ فلور ہیں وہ تو ساری شاپس ہیں دکانی ہیں لیکن اوپر والا اسہ جو ہے نا وہ سارے ریسٹورینٹ بنے ہوئے کیلئے ویلکوم ٹو مری ہیلز کینٹ سائٹ ایو لیول جی پیو چونک سے لے کر یہ جو بورڈ نظر آ رہا ہے یہ سارا حصہ پبلک پروپٹی ہے اور جو ہی آپ بورڈ کو کر آس کریں گے تو کینٹ ایریہ شروع ہو جائے گا تو یہ سارا جی اب کینٹ ایریہ آگیا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ڈیفرنس ہے ہاں دکانوں کے ریٹ کا بڑا ڈیفرنس ہے دکانوں کو کرایا یہاں پر بڑا سکتا ہے میں نے ایک دو بندوں سے پوچھا تو جو پیچھے والا اسہ ہے جی پیو چونک والا وہاں پر اگر تین چار لاکھ روپیا مہانہ کرایا دے رہے ہیں تو یہاں پر ڈیڑھ لاکھ ہے یعنی اتنا فرق ہے کینٹ ایریہ کا اوپر سے جو کون کھائی تھی اس سے ویسی تپیت خراب ہو رہی ہے اب ڈون رہے ہیں کہ کوئی برینڈ کی چیز مل جائے آخر کار دکان ملی گئی ہمیں لاب گئی لاب گئی ہمیں لاب گئی ہمیں لاب گئی 220 ایریہ 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 احساس ایریہ بہ키 بنے نہیں با میرچ وہ بہت یہ گاڑی ہیں کہ تک ہاں نہیں ایریہ یہ آنے کا بھی سو لیتے ہیں جانے کا بھی سو لے رہے ہیں تو اگر آپ پیدل چلنے سے آ رہی ہیں آپ کو پرابلم ہے کسی قسم کی تو پھر آپ اس میں بیٹھیں تو سو روے کا کیا آتا ہے بھئی یہ تین سو چالیس کے تو یہ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ڈیل ہو بھائی مانتے ہیں کی نہیں مانتے بھائی تیچھے سبیں مانیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے لے لی بھائی جانا ہے بھائی بھائی چھے سعودی لاب ساکتی ہے مریچ لاب ساکتی ہے وہ بھی مہار روڑ تھے مری مہار روڑ پہ بارہ بج رہے ہوں سردی ہو اور آپ آئس کرنگ کھا رہے ہوں سمجھیں پھر سردی میں کتنا ملا آتا آئس کرنگ کھانے کا بھائی جمع ہوئی بھائی یہ ہے کتنے کی بھائی یہ ہے کتنے کی 250 کی 250 کی سر کیا محسوس ہو آیا بھائی بھائی نہیں لیکن آپ کو پتہ بھی چاہ رہا ہے کہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوں لیکن پھر بھی سینس نہیں کام کرتی ڈوینچر کے تو ہم شروع سے شکینا ہے تو پھر اس نکلی جولے پہ بھی تھوڑا سا ہو جائے اور یہ ڈائیک منٹ تک چلتی ہے اور ڈائی سور پہ اس کا کرایا تو دیکھتے ہیں مدھا آتا ہے کہ نہیں بھائی ڈائی 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 یہ جو میرا ریاکشن دیکھ رہے تھا یہ صرف میں نے شگر لگانے کے لیے کیا ہاں بچوں کے لیے اور تھوڑے سے کمزور دل کے لیے ہیں ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے ہاں بہت اچھا ہے بسی یہ بچوں کو ہاسکر کرنا چاہیے اور وہ لوگ جو واقعی دل کے ذرا تھوڑے سے کمزور ہیں انہیں بھی ضرور یہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دل کے مضبوط ہو جائیں اور جب گھر میں جائیں تو اپنی بیگموں سے دانٹ پڑے تو وہ دل کے مضبوط ہوئے ہیں گورمنٹ نے مری میں کارٹ چلائی ہے جو کہ مار روڑ سے پنڈی پوائنٹ تک جاتی ہے میں بھی دیکھتا ہوں کارٹ میں بیٹھ کر کتنا مزا آتا ہے بھئی اس میں ٹائم نہیں لکھا بھائی کتنے ٹائم تک چلتی ہے ساری راہ چلتی ہے اچھا تو دن کو کتنے بھئی شروع ہوتی ہے سب آٹھ بجے سے پھر تو چو پی سکھنٹ ہی ہوگا ساری راہ سے آپ کتنے چکل گا لکھیں دل کے لئے دل کے لئے آج کارٹ سنن میں دل کے لئے لیکن دل کے لئے جاتے ہیں لیکن نوٹ جاتے ہیں خیلتی چلتے ہی رہتی ہی اس کا مطلب ہے کہ سیزن میں صرف ہر ٹائم آپ نے روڑ پہ ہی رہنا ہو سکتا ہے اندھی کے خلالوں کی شفٹیں ہیں جو چھے ہی چھے جاتے ہیں ابھی رات ڈیڑھ پرے کا ٹائم ہو گیا اب لوگ تو پی رہے ہیں سواری ہیں کوئی نہیں آ رہی ہیں تو وہ بندے ابھی آ کے پیچھے بیٹھے ہیں مجھے بیٹھے وہ مجھے لگتا ہے وہ دس منٹ ہو گئے ہیں اور میں ابھی آرام سے بیٹھا ہوں کوئی بات نہیں کبھی تو فل ہوگی ہم اس حاس پہ بیٹھے ہیں کہ غالب کبھی تو چلیں گے ہمارا تو آرٹ ہی ہے آپ سنائیں آپ کو مری کیسا لگ رہا ہے زبردر کیا زبردر اس نے کیا ایسی چیز دیکھی ہے میں ساؤت افریقہ سے آیا ہوں مری کو دیکھی ساؤت افریقہ سے آپ آیا ہے تو وہاں پہ کیا سورتے آلتی کرمی کی ساؤت افریقہ مہاں اچھا آپ تھنڈے لاکھے میں اچھا تو اس سردی کو کیا کہیں گے یہ تو نارمل بیٹھا رہا کرمی ناسی ہے وہاں پہ ایسی لگتا ہے چیز ہو گیا چلیں بھائی آپ کو مری اچھا لگا اچھا لگا ہے پاکستان جنسا پاکستان بہت شکریہ دیکھیں جی گاڑی چل پڑی اب رات کے پونے دو بجے یہی سورتے آل ہوتی ہے مہار روڈ تھوڑا سا کراس کیا ہے تو آگے کینٹ ایریہ جو ہے یہ سارا بڑا سنسان سا ہے اس کو لینا تھا ہاں جی جی میں نے آپ کو پورا ٹریک دکھا رہی ہے اس کا تو آگے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ یہ ایک کلو فٹر فل اچھاڑ اچھاڑ بیابان مری اور جب آئے ہیں ہم پھر مہار روڈ کے بلکل اوپر اب پھر راج شروع ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ابھی دس منہ میٹی یہاں دیکھیں انٹر تا کہ یہ بھی سارے اپنے اپنے کمروں پر چڑے جائیں گے آف سیزن ہے اس لیے اتنی لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارا سٹاپ آگیا ہے آخر کار ہم پہنچ گئے ہم پھر آگیا ہے ہم پھر آگیا ہے ہم پھر آگیا ہے ہم پھر آگیا ہم پھر آگیا ہے ہم پھر آگیا ہے ہم پھر ہیں لیک جی بچہ بڑے گمگین انداز میں پیٹھا ہے اسی کسی سوچ میں گھوم تھا تو مجھے بڑا پیار آیا آیا یہ دیکھیں کتنا پیارا بیپی ہے راعت کے ڈیڑھ بجے بیٹھ کر ہی ہے کوا بیچ رہا ہے تو اتنے مسلم بچوں سے تو ویسی چیز لے لینی چاہیے کہتے ہیں کہ ایک بڑے لوگوں سے اور ایک چھوٹے بچوں سے ان کا دل نہیں توڑنا چاہیے اگر وہ آپ سے کہیں کہ ہم نے کچھ چیز آپ کو دینی ہے تو ان کو خوش کرنا چاہیے اور دیکھیں ابھی ما شا اللہ چینی بھی نہیں ملی اس میں چینی ڈال دی چینی ڈال دیا لیکن چمچ نہیں ہے اس کے پاس اس کے پاس چمچ نہیں ہے اب ہم نے چینی کو کیا کرنا ہے چینی اب کیسے حال ہوگی اب کیسے حال ہوگی یہ کپ نبل کپ کیوں اروانا ہوا یہ دیکھو جی وہ ایسے مکس کر رہا ہوا اس نے اپنا ایک کپ زیا کر دیا اس لیے کہ میں چینی مکس کر رہا ہوں بچے ہوتی نہیں تو کوئی بیٹھا پینا چاہے تو پیر ہوتی ڈال دا کوارڈ ابھی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بچی کا ڈانس دکھایا یہ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے چھوٹی سی بچی ڈانس کر رہے تھے اور اس کے گر والے تالیاں بجا رہے تھے سارا مار روڈ اسے دیکھ رہا تھا اور کوئی شرم و حیاء نہیں اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ کچھ سکھائیں گے تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کیا مستقبل ہوگا ہمارے آنے والی نسل کا کیا مستقبل ہوگا ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا دیکھے جا رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ بول سکوں بس آپ کومنٹس میں مجھے بتا دیجئے کہ کیا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے ازادی ہونی چاہیے لیکن یہ ازادی ایک لیمٹ میں ہونی چاہیے آن لیمٹیڈ ازادی نہیں ہونی چاہیے نہیں کر چلتا معاشرہ اس طرح خدا آفیس دو بجے کا ٹائم ہے مری مہار روڈ کا یہ حال ہو گیا کہ بلکل ہی باندھو یہ سارا کچھ اس کا مطلب ہے کہ دو بجے کے بعد لوگ اپنی دکانیں باندھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں بھی یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ مری کا مہار روڈ کتنی دیر تک کھلا رہتا ہے لے جی میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ خدا آفیس